جائے سری رام اس نام کا نعرہ ہر جگہ گونج رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جائے سری رام بولیے ورنہ ہم آپ کو ماریں گے قتل کریں گے اور مار بھی رہے ہیں قتل بھی کر رہے ہیں ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہے اب دیکھئے مسلمانوں آپ ایسی غلطی مت کریے گا ایک نکتے کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مذہب ڈوب رہا ہے کیوں آپ غور کے یہ تین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیوں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس بھی طاقت ہے ہمت ہے جرت ہے اگر وہ چاہیں گے تو کسی بھی جگہ پکڑ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہیں گے مسلمان ایسی غلطی نہیں کریں گے اس سے مذہب ڈوب جائے گا مسلمانوں دیکھئے چند باتیں بتا رہا ہوں ذرا وقت دیجئے اور سنیے پہلی بات اگر آپ کسی پہ ایسے جبر اور اکراہ کر کے پڑھاتے ہیں کلمہ پڑھاتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے لیے آپ کے مذہب کے بارے میں ایک غلط پیغام جائے گا جس وجہ سے وہ آپ کے مذہب کو کبھی قبول نہیں کرے گا یعنی اگر آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہ ویڈیو جب وائرل ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ ویڈیو دیکھنے والے اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے اسلام سے ایک دل میں ان کے لیے بغض سا بیٹھ جائے گا اسلام سے ایک عداوت ایک دشمنی سی بیٹھ جائے گی تو اسلام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کو دبایا جائے اسلام کو اٹھانا ہے ایسا کردار پیش کریے کہ اسلام آگے بڑھے دیکھیں گے آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ آپ سے سری رام بولی ہے جہاں سری رام کا نعرہ لگائیے تو ہر کوئی ویڈیو دیکھنے والا اس مذہب سے نفرت پیدا کرنے لگے گا اسی لئے مسلمانوں ایسی غلطی مت کریے گا یہ پہلی بات تھی دوسری بات اسلام میں جبر اور اکراہ نہیں ہے اگر کوئی زور زبردستی کے اسلام قبول کراتا ہے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو ورنہ مار دیں گے تم کو پھر وہ در کے مارے کلمہ پڑھ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا حقیقت میں اعتبار نہیں ہوگا ظاہراً تو مان لیں گے لیکن حقیقت میں نہیں مانیں گے کیونکہ اسلام اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ آدمی دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے اگر زبردستی جبر اور اکراہ کے طور پر اسلام قبول کرے گا تو اس کا وہ اسلام نہیں مانا جاتا ہے حقیقت میں اللہ کے نزدی دوسری بات تھی تیسری بات جہاں پر بھی ایسا کیا جاتا ہے جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں سری رام کا نعرہ لگائیے یہاں ایک مزدلی سی ظاہر ہوتی ہے مزدلی دیکھئے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے غیر مسلموں کی آبادی کم ہے وہاں پر غیر مسلم ایسا نہیں کریں گے لیکن ہاں جہاں جس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے غیر مسلموں کی قوت ہے طاقت ہے وہاں پر وہ اپنا طاقت کا مظاہرہ کریں گے لیکن ہاں یہ کیوں بزدلی مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے لیکن مسلمان بھی اگر وہ ایسے ہی کرنے لگیں گے کہ جہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو مسلمان زیادہ ہو اور غیر مسلم کم ہو وہاں پر مسلمان ان کو ظلم کرنے لگیں گے تو پھر اسلام کیسے بڑھے گا یہ تو غلط پیغام جائے گا یہ تو ایسا پیغام جائے گا کہ لوگ اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو بزدل ہے جو کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اسلام آیا اس لیے ہے کہ کمزوروں کو طاقت دینے کیلئے نہ کہ کمزوروں پر ظلم کرنے کیلئے چند باتیں غور سے سمجھیے گا غور کریے نوجوانوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اس پر غور کریے کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں آج سروے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں تیس ہزار آدمی تو اسلام کو اس کے مقابلے میں تیس لاکھ آدمی قبول کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے دھرا دھمکا کہ اسلام نہیں پھیلتا ہے دل سے پھیلتا ہے اور ایسا پھیلتا ہے کہ دل پہ اثر کرتا ہے نیکے ڈرا کر دھمکا کر اسلام پھیلائے جاتا ہے سمجھئے میرے نوجوانوں غور کریے